مینگو ویڈیو کو آن تک دیکھنا ہے اگر جو میرے چینل کو سسکرائب نہیں کی ہیں تو ابھی جا کے سسکرائب کریں تو سب سے پہلے کیا کر لیں اچھا سا ٹول لے لیں ٹول کی سہایتہ سے آپ جو کوٹ کی ساری مٹی تیرے دیرے کر کے نکال لیں یہ جو مٹی ہے وہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے اس پلانٹ کے لیے تو اپنا جو مٹی ہے اچھے طریقے سے نکال لیں جیسے کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں میں نے پورٹ میں تھوڑا سا الوگیرہ بھی بیٹھا دیا تھا تو الوگیرہ بہت بڑا ہو چکا تھا تو اس الوگیرہ کو ہم لوگ سائیڈ میں نکال دیں گے نکالنے کے بعد جو اپنا یہ پلانٹ ہے مینگو کا اس کو اچھے طریقے سے اس میں بیٹھائیں گے تو آپ دیرے دیرے کر کے سارا جو مٹی ہے پورٹ سے نکال لیں اور جو الوگیرہ کا پلانٹ ہے اس کو آپ کہیں اور بھی بیٹھا سکتے ہیں اچھے طریقے سے نکال کر تو اس کو نکال لیں نکال لے کے بعد آگے ویڈیو میں بنے رہی ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں کیسے اچھے طریقے سے مینگو پلانٹ کا کیر کیا جاتا ہے ریپورٹنگ کیا جاتا ہے کیسے موسیقی 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 پورٹ سے اپنے آم کے پودے کو اچھے طرح سے نکال لیں کے بعد ہم لوگ پورٹ میں ایک ہول کریں گے اور ہول کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیں گے کیونکہ جو پانی اس میں شٹور ہوتا رہے گا وہ دیرے دیرے کر کے اس ہول کی سہایتہ سے نکلے گا جس سے ہمارا پودہ بہت ہی اچھے طریقے سے گروہ کرے گا تو پورٹ سے مٹی نکال لیں کے بعد ہم لوگ اب اس میں جو اپنا مٹی تیار کیے ہیں دیسی طریقے سے اس کو ڈالیں گے اور دیرے دیرے کر کے ڈالیں اس کے بعد مٹی ڈال لے کے بعد ہم جو اپنا آم کا پودہ اس میں اچھی طریقے سے بیٹھائیں گے اگر آپ کو مٹی بنانا نہیں آتا ہے تو آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے مٹی بنایا جاتا ہے دیسی طریقے سے تو پورٹ میں مٹی ڈال لے کے بعد ہم لوگ اپنے جو یہ آم کا پودہ اس کو اچھی طریقے سے اس میں بیٹھائیں گے جو اس کا جڑ رہے دھیان رہے کہ کسی بھی طرح سے کٹے نہ اور دیرے دیرے کر کے ہم اپنے پورٹ میں پودے کو اچھی طرح سے بیٹھائیں گے اس کے بعد اس میں جو اپنا مٹی بنائے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ڈالیں گے تو جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے اس آم کا جو پلانٹ ہے اس کو اچھی طرح سے کھیر کیا ہے اتنا بڑا کیا تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کٹنگ سے اتنا بڑا موسیقی تو اب ہم لوگ پودا بیٹھانے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آپ کو اتنا ہی پانی ڈالنا ہے جتنا اس پودے کے لئے ضرورت ہو اور اگر جو آپ زیادہ پانی ڈالیں گے تو یہ جو پودا ہے اس کا جو جڑ ہے وہ سڑ جائے گا اس سے ہمارا پودا زیادہ ٹائم تک نہیں رہے گا تو پودا لگانے کے بعد آپ لوگ اس کو ایسے جگہ پر رکھئے جہاں پر دھوک کم آتا ہو جس سے ہمارا جو آم کا پودا ہے وہ گروہ ہو جائے گا بس اسے 25 دن تک اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے اور کیئر کرنا ہے اس کا اچھی طریقے سے تو جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے گے اتنے اچھے طریقے سے میرا جو آم کا یہ کٹنگ ہے بہت اچھی طریقے سے گروہ ہو چکا ہے یہ جو پودا ہم نے یہ 6-7 مہینہ پہلے لگایا تھا اس کے بعد یہ اچھی طریقے سے گروہ ہو چکا ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو بابا پلائنڈ کو سسکرائب ضرور کریں جائے ہن جائے بھارت